کر چکے ہیں تو ہمارے بزائف کو لوگوں تک پنچائیں شیئر کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سی احادیث کی طرف چلتے ہیں جو میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ضرور بتاؤں تاکہ آپ کی زندگی کے اوپر اثر رکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں حدیث سن لیں اور اس پہ فورا نہیں عمل کریں لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے حدیث سنی ہوگی تو اگر کوئی آپ غلط یا کوئی برائی کر رہے ہوگا تو اس سے آپ بچ جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہوگے تو تم اسے توڑ دوگے یعنی جدائی کی نوبت تک پہنچ جائے گی بات اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے رہنے سے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت جب ایک تو وفادار بخوت ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنی وفاداری کو ختم کرے کسی کے لئے تو وہ دوبارہ اس جگہ پہ کبھی کھڑی نہیں ہوتی اگر تم چاہتے ہو کہ مار پیٹ کے عورتوں کو منا لوگے تو وہ ایسا نہیں ہوتا عورت کبھی بھی اس چیز کو نہیں اپنی عزت نفس کو اگر محبت سے کہو گے نہ مار دو تو وہ مار دے گی لیکن اگر اس کو کہو گے کہ یہ چیز زبردستی اس کے پر تشدد کرتے ہو گے تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی اس کے پیشے اپنی اس کو چاہے جان دینا منظور ہے لیکن وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گی جیسے کے ساتھ بہت پیارے بات وظائف کی طرح چلتے ہیں وظیفہ ہے عورت ایک بار یا میری بہن ایک بار اپنے شوہر کو یہ پانی پلا دے جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو یہ ایک ایسے عجیب قسم کا یہ وظیفہ ہے اس کا طریقہ بھی بہت زبردست ہے جو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگ جاتا ہے جو شوہر یا کوئی بیوی ہے دوسرے توبہ نعوذ بلدہ توبہ صفحہر عورت کے نام پر اگر اس طرح کی بات کروں تو میں تکلیف ہوتی ہے کوئی خاتون ہے تو وہ اگر اس طرح کا کام کرے اور اگر وہ بھائی ہے وہ اگر اس طرح کا کام کرے تو اگر وہ کسی اور کی طرف دلچسپی لینا شروع کر دیں یا اپنے گھر کا محول خراب کر دیں تو یہ وصیفہ ان لوگوں کی نئے بہت تیری سسکرائبر ہیں ان کے کہنے پر یہ وصیفہ پیش کیا ہے نام نہیں گئے سکتے لائیو لیکن یہ ہے ان کے لیے یہ وصیفہ پیش کیا جا رہا ہے تو یہ وصیفہ بہت نایاب ہے آپ ضرور کیجئے گا طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے بسم اللہ سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اتر لے لینا ہے اتر یا اتر اسینشن آئل خوشبو کوئی لے لیں لیکن پرفیوم نہیں لینا کیونکہ پرفیوم میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی اور اللہ معاف کرے اس میں کوئی الکاہول کا استعمال نہ ہو تو پھر گناہ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے خوشبو لے لینا ہے اتر لے لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ تھوڑا سا اتر آپ نے اپنے اوپر لگانا ہے اب اس کے پر دھم کیا کرنا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس پر آپ نے دھم کرنا ہے اب آپ نے اوپر سے کیپ اتار کے اور اس کا جو ہے اندر سے بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نٹس ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے اتارنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے پر دھم کرنا ہے ساتھ سو چھہسی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس اتر پر دھم کر لینا ہے یہ ایک ایسا اتر میں آپ کو بتانے لگی ہوں اتر بتانے لگی ہے سیمشن آئل تیار کرنا بتانے لگی ہوں کہ آپ سی محبت پہ جو ہے بہت زیادہ ہے بھی میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے یہ بنا کے رکھنا گھروں میں نمبر دو یہ آپ اپنے کسی پیارے کے لیے یا اپنے جو عزیز و قارب ہیں جو آپ سے دور ہیں ان کے گھر جاتے ہوئے بھی لگا سکتے ہیں آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں توفے میں بھی دے سکتے ہیں بہت پیارا ہے جیسے ہی جس کے آپ طالب کرنے والے ہیں یہ جو آپ کا جو مطلوب ہے اس کو طلب کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے بس وہ خوشبو لگانی ہے اب آپ نے اپنی ہسپینڈ کو یا میاں کو کس طرح لگانی ہے جہاں پر وہ سوتے ہیں وہاں بھی تھوڑی سی لگا دیں خوشبو جیسے ہی ان کے دماغ میں جائے گی آپ یقین مانیں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی جس مطلب کے مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا وہ مقصد کھورا ہو جائے گا ایک بات یاد رکھیں خلط استعمال نہیں کریں یہ بہت نایاب عمل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اول آخر دروشیف کبھی نہ بھولیں نمبر تین جب آپ دعا کر لیں ساتھ سو چھاسی مطلب بسم اللہ پڑھ کے اس کے اتر پر دم کر لیں اتر پر دم کر لیں تو پھر دعا کریں کہ یہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک ہم نے یہ تیار کیا ہے وہ مارا مقصد پورا ہو جائے اور یہ میں نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے اس کا نام لے لیں اس کی والدہ کا نام لے لیں اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کوئی اور چیز یہ کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت لا جواب ہے ضرور ایک دفعہ استعمال کیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے گا اللہ حافظ اسی لوگوں کی پرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جگہ ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں علام جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلے لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت ڈرڑوں میں درد ہونا دوسری لامت بدبودہ پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا کیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحسمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رینا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور چلت کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف کو مجھنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و غریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھے ہیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈپے سے نظر آنا عجیب سی لائنہ آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ ہونٹا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھپے یا کالے کلے شان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو بھی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاک ہو جب کسی پر جادو ہو تو بدپو آنے آنا شروع ہو جاتی ہے بس امی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چلچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں ترد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب انامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرکھ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کے علامتیں بھی جادو کے علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک روکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو روکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور یہ ساری انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بڑھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا مقام ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ